یہاں مقصد کا لفظ ہے وہ ایک خاص مفہوم میں بولا جا رہا ہے کہ دیر میں سارے کام کس دریکشن کی طرف جارہے ہیں تو اس آخری نکتہ نظر میں یہ سارے کام جو ہیں یہ چوبیس گھنٹے جو کچھ آپ کر رہے تھے ہیں وہ اس دریکشن کی طرف ہوتے ہیں کہ اس کو پاک رہنا ہے اس کو پاک ہونا ہے علم میں بھی پاک ہونا ہے عمل میں بھی پاک ہونا ہے پاکی اصل مقصود ہے یہ حاصل ہونی چاہیے ہر حال میں یہ حاصل نہیں ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا یہ چیز ہے جس کے لئے مجھے جینا اور مرنا ہے کیونکہ خدا کی جنت جو ہے انہی کو ملنی ہے کہ یہ پاکی حاصل کر لیں یہ تین نکتہ ہے یہ وہ آپ کا نکتہ نظر ہے اچھا ہو گیا میرا خالی ہے کہ آپ وقفہ کر لیا جائے امام خمینی نے جو روس کے صدر کو خط لکھا تھا وہ آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا یقینا انہوں نے روس کے صدر کو قربہ چوف کو خط لکھا تھا اور اس میں اس کو دین کو قبول کرنے کی دعوت دیتا اگر آپ نے سے کچھ لوگوں نے وہ خط پڑا ہے تو اس کا جو آخری طرح اگراف تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ حقائق و معارف ہمارے دین کے جاننا چاہیں تو آپ ابن عربی کی تحریریں پڑھیں اور اپنے ہاں اس کو داخل کریں علمی مذاکروں میں تاکہ آپ حقیقتیں معارف تک پہنچیں آخری طرح ابن عربی جو ہیں وہ اس نکتہ نظر کے سب سے بڑے آدھی ہیں امام خمینی نے جو حال میں خط لکھا ہے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اس میں اسلام کی دعوت دیتی انہوں نے اصل میں جو آدمی جس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو ضروری نہ ہوتا ہے کہ کسی وقت نماز پر گفتو کر رہا ہے کسی وقت روزے پر گفتو کر رہا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ وہ اصل میں کیا چیز ہے جس کو اصل حدف سمجھتا ہے انہوں نے اس کو واضح کر دیا تھا بیان کر دیا تھا کہ تمہارا جو بہران ہے روحانی بہران جس میں تم مبتلا ہو اگر تم اس سے نکلنا چاہتے ہو تو اتنے عربی کے ذریعے سے تمہیں یہ حقیقت اور یہ معرفت حاصل ہو سکتا ہے جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے وہ شیخ تھے شیخ نہیں تھے نہیں آپ نے شیخ بنا دیا تو لوگ ماریں گے آپ کو اسی تیسرے نکتہ نظر میں بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا ایک میں سے آپ بیعت سمطات کر لیں دوسرے میں آپ چلا کر لیں اور تیسرے میں تھوڑی قرآن سیخ لیں کیا رجائش میں دوسرے نکتہ نظر کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین سیاست کے بغیر مکمل نہیں تو کیا یہ بات درست ہے کہ دین کے تکمیل کے لیے سیاست میں داخل ہونا پڑے گا اصل میں میں چاہتا ہوں کہ وقفہ کر لیں اس کے بعد آپ لوگ چاہیں گے تو میں اگلے موضوع کی طرف بڑھ جاؤں گا اور چاہیں گے تو میں ان نکتہ نظر پر تنقید کر دوں یہ آپ لوگوں کے انتخاب پر ہے اس میں اس سوال کا جواب بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا لیکن یہ بات اصول میں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو دوسرا نکتہ نظر تیسرا نکتہ نظر ہے اس میں سیاست شریعت کے مواعث میں سے ایک بحث ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیاست کا تذکیہ کیسے ہوگا یعنی سیاست کو یا سیاسی عمل کو کیسے پاک کیا جائے گا بس اس میں دلچسپی اس تک ہوتی ہے لیکن اس نکتہ نظر میں سیاست خدق بن جاتی ہے اس لیے کہ بہرحال حکومتِ الٰہیہ وہ سیاسی عمل کے بغیر کو قائم نہیں ہو سکتی یہ فرق ماتے ہو سکتا ہے کتنے وقت کرنا ہے پندرہ منٹ بیس منٹ ٹھیک ہے جنو بجے پھر انشاءاللہ یہ ہماری بہنوں کی طرف سے دو سوالات ہیں ویسے تو یہ معلومی ہے کہ میں جب کبھی بھی حاضر ہوتا ہوں اس طرح کی مجالس میں تو گھنٹوں سوالات کے جوابات دیتا رہا ہوں اور اس کے بہت سی چیزیں ریکارڈ موجود ہیں لیکن اس پروگرام کی نویت کیونکہ ایک مخصوص تربیتی نشست کی تھی تو اس میں اس کا اعتبام کیا گیا تھا کہ موضوع سے ہٹ کر کوئی سوالات وہ زیر بحث نہ لائے جائیں وہ پھر بات بہت دور نکل جائے گی داری سے شروع ہوگی ٹکنوں پر جا کر ختم ہو جائے گی کچھ کام تاکر کر لیا جائے لیکن میں اپنی بہنوں کی ریائت کرتے ہوئے دو لفظوں میں یہ جواب دیتا ہوں اس کے بعد درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کی جتنے سوالات ہیں میں دل میں موجود ہوتا ہوں جب چاہے پوچھ لیجئے کوئی خاص نشست بھی کسی چھٹی کے دن ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیں لیکن اس پروگرام میں موضوع تک محدود رہیں یہ ہے کہ حج اور عمرہ کون سے مہینوں میں حرام ہیں حج اور عمرہ آپ جب چاہے کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ حج کا مقرر وقت ہے وہ تو اسی میں کرنا پڑے گا حدیثِ قدسی سے کیا براد ہے یہ عام طور پر محدثین تو زیادہ تر استعمال نہیں کرتے لیکن عام لوگ استعمال کرتے ہیں ایسی حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بیان کی ہوئی وہ حدیثِ قدسی کہہ لیتے ہیں لیکن یہ بس عوامی کی اسطلح ہے کوئی محققین کی اسطلح نہیں میری یہ درخواست امید یہ ہے کہ بلہو سے خاطر رہے گی عام سوالات یہ جتنے سوالات بھی آ رہے ہیں اس طرح کے یہاں پہ ان کے پاس قیسٹس موجود ہوں گے سبی کے میں جوابات دے چکا ہوں بارہا دے چکا ہوں کئی کئی مجالس میں دے چکا ہوں گھنٹوں دے چکا ہوں بہت اوقات لیکن اب اگر ہم موجودات تک محدود رہے ہیں تو کچھ ہم دین سیکھنے کا جو عمل کر رہے ہیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچا گیا میں نے آپ کے سامنے یہ کوشش کی کہ بہت مقصد طریقے کے پر تینوں نکتہ ہے نگر دین کا جو مقصد قرار دیتے ہیں اس کو رکھ دوں اور یہ بھی بتا دوں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا تعلیم دیتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے میرا خیال تو یہ تھا کہ اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کس نکتہ نظر کو آپ زیادہ مدلل پاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مجھے بہت مخصر طریقے کے اوپر اس میں اپنا نکتہ نظر بیان کر دینا چاہیے میرے ساتھ یہ جلچسپ واقعہ ہے کہ میری اپنی علمی زندگی کی پدا پہلے نکتہ نظر سے میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس میں اسی نکتہ نظر کا غلبہ تھا میرے والد صاحب خود ایک شیخ تصور تھے ہندوستان ویسے بھی پہلے ہی نکتہ نظر کا ملک ہے زیادہ لوگ اسی نکتہ نظر کے قائل ہیں خوش سنبھالی تو چونکہ علمی عدبی ذوق تھا جو کتابیں پڑھیں وہ بھی انہی بزرگوں کی پڑھیں اور ایک زبانہ مجھ پر ایسا گزرا ہے کہ میں اس پہلے نکتہ نظری کو دین کی صحیح ترین تعبیر سمجھتا تھا اور میرا خیال یہ تھا کہ اسی نکتہ نظر کہ مطابق کچھ علمی فکری کام میں زندگی میں تروں گا غیر معمولی طور پر میں اس سے متاثر رہا ہوں تعالی علمی کے زمانے میں تو میرا خیال یہ تھا کہ باقی جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ اصل میں بلکل بے حقیقت چیزیں ہیں اصلی چیز یہی ہے دین کی اسی حقیقت کو خواس اپناتے ہیں باقی عوام کی باتیں ہیں وہ تو نماز روزے پر بھی اقتفاق کر لیتے ہیں اسی کو اپنانا چاہیے لیکن جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس نکہ نظر میں قرآن مجید سرے سے زرے بیس ہی نہیں یہ کوئی اس سے باہر کی چیز ہے قرآن مجید کی زبان میں بچپن سے واقف ہوں وہ جو کچھ کہتی ہے جن چیزوں کو بیان کرتی ہے یہ کوئی اور اسرار کی دنیا ہے وہ نہیں نہیں پائے جاتا تاثر یہ تھا پہلے جب تک قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھا تھا تاثر یہ تھا کہ یہ غالباً قرآن کا نچوڑ ہے قرآن کی حقیقت ان لوگوں نے دریافت کر لی وہ کہتے بھی یہی تھے بیان بھی یہی کرتے تھے قرآن مجید کی اندر اگر آدمی اترے تو وہ یہ جان لیتا ہے لیکن جیسے جیسے قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو میں نے پڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے قرآن مجید کم سے کم کسی جگہ بھی اس کو قبول کرنے کیا چنانچہ جو دو چار آیات اس سلسلے میں پیش کی جاتی تھیں جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ یا بدو نسل میں لیار فون ہے ظاہر ہے کہ ایک عربی زبان جاننے والا آدمی اس کو کسی حال میں بھی قبول نہیں کر سکتا ایک تو یہ ہے نا کہ کسی چیز کی آپ کو تردید کرنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے یہاں تو صورتحال یہ تھی کہ بس قرآن کھولا اس کو پڑھنا شروع کیا اور معلوم ہے کہ وہ کوئی اور دنیا ہے یہ کوئی اور دنیا ہے یہ بات میں کبھی باور نہیں کر سکا ایک طرف قرآن مجید مجھ کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجے ان کو ہدایت دی یہ بتاتا ہے کہ جو پیغمبر ہم نے بھیجے انہی کی ہدایت پر تمہاری صلاح و فلا کا انحصار ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن ایک نور ہے اور اسی کے ذریعے سے تم منزل تک پہنچ سکتے ہو اس کے بعد کوئی اور اشارات ہیں جو برائے راست آفتاب سے خربوزے تک پہنچ گئے ہیں وہ کیا پہنچے ہیں میں اس سے واقع نہیں ہوں یا تو میں یہ مان لوں کہ قرآن مجید آخری ہدایت ناما نہیں ہے یہ مان لوں کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم دین کا ماخذ نہیں ہے یا مان لوں یہ اور یا پھر یہ ہے کہ مجھے وہیں کھڑا ہونا ہوگا کوئی وجہ نہیں ہے اس بات کی کہ میرے صاحب نے اللہ ہی کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات موجود ہیں اور اس میں میں آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ سارا نکتہ نظر جتنا بھی ہے طریقت کیا چیز ہے مقام جمع کیا ہے اس کا کوئی شائبہ بھی موجود ہے کوئی آدمی اگر قرآن مجید کا کوئی سادہ ترجمہ بھی پڑھ لے تو وہ اس نتیجے پر پہن جاتا ہے قرآن مجید اس سے بلکل خواہد ہے جن آیات کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان میں کچھ اشارات ہیں ان پر بھی میں نے برسوں غور کر کے دیکھ لیا ہے مجھے وہ اشارات کہیں نظر لیا کسی جگہ پر بھی نظر لیا تو اس وجہ سے بہرحال بڑی محبوب چیز تھی مجھے اس سے بڑا تعلق خاطر تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہی حق ہے لیکن جب واضح ہو گیا تو میں کیا کر سکتا تھا یہ نہیں کر سکتا تھا آدمی کے پاس اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے کہ وہ دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیں یا تو یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ حضرات سچ ہیں اور یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں تو بہرحال ایک پیغمبر کے مقابلے میں جس کو میں خدا کا پیغمبر بانتا ہوں اور اس کتاب کے مقابلے میں جس کو میں اللہ کی کتاب بانتا ہوں یہ میرے لئے ممکن نہیں تھا کہ میں ان چیزوں کو استیار کروں پھر جب میں نے بہت زیادہ عملی قور پر بھی اس میں داخل ہو کے دیکھا اور وہ ریاضتیں اور وہ عراض اور وہ چلے بھی سمجھنے کی کوشش کی تو مجھ پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور جن کو بیان کیا جا رہا ہے ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان میں ایک تو عام انسان ہوتے ہیں یعنی جو معمول میں پیدا ہوتے ہیں جیتے بستے ہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جسم کے لحاظ سے بالکل عبقری ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی غیر معمولی آدمی کو جس نے اپنے جسم پر محنت کی ہو ریاضت کی ہو مجھے اس کا موقع ایک مرتبہ ملا میں ایک ہوتل سے نکل رہا تھا اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ اگر ادھر سے جانے والا آدمی اور ادھر سے آنے والا آدمی دونوں ایک وقت میں ہوں تو بہت قریب ہو جاتے ہیں یہ بالکل اتفاق کی بات ہے کچھ سال پہلے کی جیسے ہی میں دروازے میں نکل رہا تھا تو ادھر سے محمد علی قلعہ داخل ہو رہا ہے یعنی میں نے ان کی تصویریں دیکھیں لیکن یہ واقعہ ہے کہ جس وقت میں نے ایک نگاہ ان کے اوپر اٹھائی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک پہاڑ کو دیکھا وہ بھاری نہیں تھے لیکن جسم کا ایک شاکار تھا یعنی آدمی حرام رہ جاتا ہے یہ جو تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں سیمسن، ہرکولیس تو یہ اصل میں جسمانی ابتریت کے اساتیری نمونے ہیں اور رستم، سہراب غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں بعض آدمی حرام رہ جاتا ہے اچھا ہمیں لوگوں میں سے کوئی آدمی ریاستیں کرنے شروع کر دے جسمانی اس کو بارڈی بیلڈنگ کہتے ہیں آپ تو آپ نے دیکھا کیسی غیر معمولی چیز نمودار ہو جاتی یعنی وہی جسم ہوتا ہے لیکن ان ریاستوں کے نتیجے میں ایک عجیب و غریب چیز بن جاتا ہے حرام رہ جاتا ہے آدمی سے اسی طرح سے بعض لوگ اپنی انٹلیٹ کے لحاظ سے اقلیت کے لحاظ سے ابتری ہوتے ہیں عدب میں، شائری میں کسی طرح سے علم میں، فن میں غیر معمولی لوگ جیسے آئینستائن ہے سائنس میں ہمارے ہاں جس طریقے سے ابن تیمیہ ہیں ابن کلام آزاد ہیں اقبال ہیں پردوسی ہیں غالب ہیں تو اپنے فہم و فکر کے لحاظ سے ابتری لوگ ہوتے ہیں یعنی ایک عام آدمی حرام رہ جاتا ہے کہ یہ کیا مقام ہے یعنی آدمی کی وہی الفاظ ہیں اس چخص کی زبان سے نکلتے ہیں کہ اور چیز بن جاتے ہیں وہی مسائل ہیں جن کو آدمی بڑی مشکل سے کہیں قریب بھی پہنچتا ہے لیکن وہاں پانی ہو جاتے ہیں درکفے داؤد آہن مومکرد کی قفیت ہو جاتی ہے دنیا کے اندر جینئس اس طالب سے پائے جاتے ہیں اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بعض لوگ جو نفس انسانی ہے اس کے لحاظ سے غیر معمولی طور پر ابتری ہوتے ہیں یعنی ان کے ہاں اس کو بڑی ٹراؤسپیرنسی حاصل ہوتی ہے اور اگر وہ کچھ ریاستیں بھی کر لیں تو ایک حیرت انگیز دنیا انسان کے اندر موجود ہے وہ ان کے سامنے آنی پر ہو جاتی ہے اور اب تو یہ فن بنتا جا رہا ہے دنیا میں لیکن جس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی اس میں ہندووں کے یوگی رشی بدھوں کے لامہ مسلمانوں کے اندر سے بھی بہت سے لوگ وہ ریاستیں کر کے اچھا وہ ریاستیں عام آدمی کرتا ہے تو کچھ غیر معمولی نتائج نہیں نکلتے ہر پہلوان غامہ پہلوان تو نہیں بن جاتا اور اگر غیر معمولی صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے تو وہی ریاستیں اس کو بڑے بلند مقام تک لے جاتی ہیں اور اس میں کائنات کے رموز وہ محسوس کرتا ہے کہ اس پر منکشف ہو رہے ہوتے ہیں میں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ وہ کہیں باہر نہیں ہوتے سارے فرشتیں اندر ہی سے نمودار ہوتے ہیں سارے انبیاء کی ارواح اندر ہی سے نمودار ہوتے ہیں اور آدمی ان کو دیکھتا ہے بلکل موجودہ زبانے میں یہ بات بلکل ثابت ہو گئی کہ انسانی دماغ کے اوپر بعض دوائیں اس طریقے سے اثر انداز ہو جاتی ہیں ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر محمد فاروق صاحب جن کی یہاں کتاب بھی آپ نے دیکھی ہوگی ان کا پچھلے سال غیر معمولی حادثہ ہو گیا جس میں ان کے بارہ پسلیاں ٹوٹ گئیں ان کا جگر پھٹ گیا اور پیٹ پر بہت شدید زخم آئے بہت غیر معمولی حادثہ ہو گیا اس حادثے کے دوران میں وہ اسلام آباد میں شفاہ انٹرنیشنل میں تھے ڈاکٹر ہے کسی طوام کے قریب پھٹکنے والے آدمی نہیں لیکن آپ ان سے ملیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کو اس بیماری کے دوران میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ تردید نہ چریں اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں پورا ایک منان نہ ہو تو میں نے عالم بیداری میں یہ یہ کچھ دیکھا ہے جب انہوں نے ڈاکٹر حضرات سے بات کی طرح نے کہا بعض دواؤں سے یہ حضرات ہو جاتے ہیں یعنی آدمی ایسی مسئل کرتے ہیں تو یہ چیز اچھا اسی طریقے سے تدبر قرآن میں یہ آپ لوگوں میں سے بات نے پڑھا ہوگا معلانا امینہ صلی اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسے علوم و فنون بھی رہے ہیں ایک تو ریاستیں اور چلے ہیں ایسے علوم و فنون بھی رہے ہیں جن سے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب جادو کا بہت زور ہوا بابل میں تو اللہ تعالیٰ نے حاروت و معروت پر ایک ایسا علم نازل کیا جو اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کے زبانے میں ان کے دربار میں وہ شخص موجود تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس کے پاس قانون خداوندی کا ایک علم تھا ایک فن سے وہ واقف تھا جب انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ بلکیس کا تخت مگوایا جائے تو جن نے یہ کہا کہ میں دربار کے برخواست ہونے تک لاسکتا ہوں اور اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں لیاوں گا اور سامنے تخت پڑھا ہوگا یعنی ابھی ہمارا جو مادی سائنس ہے وہ اپنی تحقیق میں یہاں تک پہنچ گئے نا کہ ایک فٹبال کا ایک ٹکٹ کا میٹ جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہا ہوتا ہے اور ہم یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی چند سیکنڈ کے وقفے سے اس کی حرکات سکنات آہواز سب منتقل ہو رہی ہوتی ہے بس بندہ رہ جاتا ہے منتقل ہونا اس نے یہ بھی کر دیا اپنے اس پن کے نتیجے میں پورا کا پورا تخت اٹھا کے سامنے رکھ دیا انسان کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں انسانوں میں سے کچھ انسان اس معاملے میں بہت ابکری اور جینئس ہوتے ہیں کچھ مشکیں اور کچھ ریاضتیں ہیں میں ان سے واقف ہوں کہ جن کے ذریعے سے بڑی غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں موجودہ دوانے پرائیسکولوجی کے باہرین جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں ہپناٹیزم میں اور اس طرح کی چیزوں میں بڑی غیر معمولی چیزیں نمودار ہو جاتی ہیں اجلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کن سال پہلے جن صاحب نے جادو کے زور سے مجسمہ آدادی غائب کر دیا اس میں سے ہیلیکاپٹر گزر گیا دیوارے چین کے ایک طرف سے وہ داخل ہوئے دوسری جانتے نکل جائے دنیا کے اندر بیشمار اس طرح کے معاملات بہتے رہتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جب آدمی ایک مذہب کی دنیا میں ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کی دوسری توجیح کرتا ہے اسی طرح سے ایک خاص طرح کی مشکوں ریاستہ کانسنٹریشن آدمی کے اندر پیادہ ہو جاتی ہے ایک ارتقاز اس کے اندر پیادہ ہو جاتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں یعنی ان کو اس نشے سے ایک خاص قفیت محسوس ہوتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ قفیت حاصل کرنے کے لیے تباہ کر لیتے ہیں اپنے آپ ایسے ہی تو نہیں کرتا کوئی آدمی تو ان ریاستوں سے اس مشکوں سے بھی ایک خاص طرح کا ارتقاز آدمی کو حاصل ہوتا ہے اس ارتقاز کے نتیجے میں نماز بہت اچھی پڑی جانے لگ جاتا ہے نیند پر بڑا کنٹرول ہو جاتا ہے کہاں یہ کہ آدمی ترستا ہے کہ وہ تحجد کے وقت اٹھ جائے اور کہاں یہ کہ ایک بجے میرے والدیں گرامی تھے مجھے کبھی یاد نہیں ہے یہ زندگی میں کہ وہ ایک بجے کے بعد سویا کبھی یاد نہیں ہے میری اپنی سہر خیزی کی عادت انہی کی وجہ سے ہوئی میں سارا کام سوئی کرتا ہوں نماز سے پہلے اور عادت پڑ گئی بچپنی سے ان کی وفات جب ہوئی تو اس پر بھی وہ ایک سوائے ایک بجے اٹھے وضو کیا انہوں نے کر کے آ رہے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ ان کے آواز میں کچھ تبیلی آ رہی ہے چند لمحوں کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ ایک مخصوص ہن بھی ہے اور انسانوں کے درمیان بھی اس کی اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیز بدھوں کے ہم بھی آپ کو ملے گی یوگیوں کے ہم بھی ملے گی ہندووں کے بڑے بڑے پرانے لوگوں میں بھی ملے گی ہم مسلمانوں کے ہم بھی یہ چیز ملتی ہے اس چیز کی وجہ سے جب عام آدمی اس کی کرشمہ سازیاں دیکھتا ہے تو وہ یہ خیال کر لیتا ہے کہ اب مقام جمع ہو یا وصال ہو یا اس کو بھارل غلط نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین کا عالم ہے وہ دلائلی دے رہا ہوتا ہے بچارہ یہ کرشمہ سازیاں تو نہیں کر کے دکھا سکتا اس سے آدمی غیر معمولی طور پر مداثر بھی ہوتا ہے باقی یہ میں آپ سے ارز کروں کہ قرآن مجید میں جو کوئی ایک دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ تو ایسا ہے کہ مجھے اس کی تردید میں کوئی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود پڑھیں بالکل واضح ہو جائے گا آپ کرو قرآن مجید میں کوئی ایسی بات ہی نہیں اور یہ بات دیکھئے وہ اپنے بیان میں خود تسلیم کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس چیز کی ضرورت اس لیہ نہیں تھی یہ کہیں اس مقدمے کو ضرورت اس لیہ نہیں تھی کہ یہ چیز آپ کی صحبت سے حاصل ہو جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی خالی ہے اس سے رسالہ مآلہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلا ہے وہ بھی خالی ہے اس سے عمل سے جو اب ایک مبہم بات ہے کہ صحبت کیا چیز حاصل ہو جاتی صحبت سے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ صحبت سے آدمی کا تذکیہ ہی حاصل ہوتا تھا مقام جمع پروہ پہنچ جاتا تھا اسی طرح یہ کرامتیں اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں آپ صحابہ کرام کو دیکھیں تو آپ کو کوئی صحابہ بھی اس کا نہیں ملتا ایک آج قصہ سیدہ عمر کے بارے میں یا بعض لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے لیکن تحقیق تسوڑی پر پورا نہیں اترتا اچھا پھر یہ ہے کہ جو بزرگوں کے سلسلے ہیں اس پہلے مقبع فکر میں ان سلسلوں کا بھی اگر آپ مطالع کریں تو اس میں پچاس پچاس سال کے فرق سے لوگ ایک دوسرے سیکھ رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ منتقل ہو جاتا ہے یہ بات ماننا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ علم تو وہ ہے جو قرآن اور سنت کی صورت میں ہم کو دیا اور کچھ علم چھپا کے سینہ بسینہ دے دیا یہ قرآن مجید کی سری نصوص کے خلاف ہے اس لیے کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے جو دین تم کو دیا ہے اگر اس کو آپ نے نہیں پہنچایا تو ہمیں بن لگتا رسالت تو آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس بات کو تو کلیجہ تھام کے ماننا پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنیا کو دے دیا اور کچھ چپکے چپکے کسی اور کے حوالے کر دیا اچھا وہ چپکے چپکے کو اگر بال لیا جائے تو پھر تو ساری بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے زمین پر آ جاتی ہے کسی چیز پر بھی اعتماد باقی نہیں رہتا ہم کس اصول کو اوپر یہ بات تسلیم کر لیں کہ جو ہمیں قرآن کی صورت میں دیا گیا ہے سنت کی صورت میں گیا گیا ہے وہ دین ہے تو میرے نزدیک تو دو لفظوں میں یہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اس سے پہلے بحث کر کے یہ پہنچے کہ دین کیا ہے دین نام ہے محمد الرسول اللہ السلام کے قول و فعل اور تقریر و تسلیم یہی بحث کیا ہے نا تو جو چیز وہاں نہیں پائی جاتی وہ آسمان پر اڑنے کی صلاحیت پیدا کر دے یا جبریل امین کو لے آئے ہم معذرت کے ساتھ اس کو باپس کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو پھر محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ مانا جائے گا اور یا ان چیزوں کے پہلے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں کر دی میرے نزدیک مقصر طور پر یعنی اگر میں ان کے تمام پہلوں کو لے کر اور اس پر نکھ کروں تو اس کے لئے دس نشستیں چاہیے مقصر طور پر میں نے آپ کو بتایا میں نے یہاں کیا تھا کہ میرے ساتھ سے یہ حادثہ ہوا ہے کہ میں نے یہاں سے اپتدا کی اس کے بعد جب طالب علمی کے زمانے میں پہنچے تو دوسرے نکتہ نے بھر پہنچے اس لیے کہ جس وقت شہول کی عمر کو پہنچے تو معلومات اسی کا غلبہ ہے اور اس کے لئے جدوجود ہو رہی ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور بے شمار لوگ اس سے موٹیویٹ ہوئے ہیں تو اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ مصبت طور پر یہ جاننا کہ قرآن کیا کہتا ہے ایک تو یہ چیز ہے قرآن میں یہ نہیں پایا جاتا یہ ایک مشکل چیز تھی قرآن مجید درک حاصل کرنے میں اس کی زبان کو سمجھنے میں اس کے فہم و فکر کے اندر اترنے میں برسوں لگتے ہیں اور جب آپ کے سامنے ایک چیز دلائل کے ساتھ پیش کی جارہی تو آدمی یہ محسوس بھی کرتا ہے کہ یہ بڑی قوی بات ہے لیکن اس نکتہ نظر میں یہ بڑی خوبی ہے دوسرا نکتہ نظر میں کہ یہ بہرحال استدلال تو قرآن سے کرتا ہے یعنی اس میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ جان سکتے ہیں کہ جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس کو آپ بھی سمجھا رہے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں وہاں تو پہلے نکتہ نظر میں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس دنیا میں جانا پڑتا ہے جب تک آپ اس دنیا میں نہیں جاتے مجھے بھی حقیقت یہ ہے کہ اس میں تھوڑا جا کے معلوم ہو گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ واضح ہو گیا اور میں آپ سے ارز کروں کہ اس میں ایک صوفی ہیں بڑے بزرگ صوفی ہیں لاہور میں ان کا مرکد ہے مرڈل ٹاؤنی میں خاجہ عبدالحکی منصاری انہوں نے اس موضوع پر کچھ تصنیفات چھوڑی ہیں اپنے پیچھے اور ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ زندگی بار اس نکتہ نظر کے حامی رہے لیکن جاتے جاتے اس کے راز سب منتشکت ہے سب راز منتشکت ہے اگر کبھی آپ کو موقع ملے ان کی بعض چیزیں پڑھنے کا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک آدمی نے دنیا کے اوپر یہ بڑا احسان کیا ہے کہ جاتے جاتے بتا دی ہے کہ ہے اصل میں کیا اور وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی یعنی انسان کے وہی نفسی عمال ہیں انہی میں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور یہاں پہ بعض ڈاکٹرز آپ بھی بیٹھے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ بہت سے ایسے امراض ہیں جن امراض میں آدمی ہو سکتا ہے کہ پنجابی کے علاوہ کوئی زبان نہ جانتا ہو لیکن لاتینی بولنا شروع کرتا ہے اور خیال کے جاتے ہیں کہ جن آگیا ہے لیکن یہ کہ ایک انجیکشن تو یہ درست کر دیتا ہے بلکل آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے سب جن رخصت ہو جاتے ہیں مومیپیتھک کی ایک کڑیا آپ دے دیں میں نے دیکھا ہے وہ بالکل درست کر دیتی ہے آدمی اسی جگہ آ جاتا ہے جہاں پر حقیقت میں اس کو ہونا چاہیے اور معلوم ہوتا ہے کہ تمہاراں گنات غائب ہو گیا ہے اور انسان ویسا کی کمزور بے بس اور نہ تمہاراں آپ کے سامنے کڑا ہوا ہے یہ ہو جاتا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دوسرے نکتہ نظر میں یہ خوبی البتہ ہے کہ اس نکتہ نظر میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں بہرحال اس کی بنیاد کسی چیز پر قائم کی گئی ہے اس میں کچھ آیات ہیں قرآن میں جیتی کچھ مقامات ہیں جن کو زیر بیس لائے جاتا ہے اگر آپ غور کریں اور مجالس میں شریک ہوں سنیں آپ اس نکتہ نظر کے اہل علم کی تقریریں ان کی تحیریں پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں بہت اہمیت جس آیت کو حاصل ہے وہ سورہ شورہ کی غالباً تیرہ نمبر آئے اس میں آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے نا غلطی کیسے لگتی ہے یہ بھی ایک ناظرک موضوع ہے غلطی کیسے لگتی ہے قرآن مجید اللہ ہی کتاب ہے اور قرآن مجید ہی سے بیس بار چیزوں پر استدلال کیا جا رہا ہوتا ہے کیسے غلطی لگتی ہے میں نے اپنی پچیس سال کی زندگی میں جو کچھ علمی کام کیا میرے سامنے بھی یہ سوال رہا آیت سے ایک آدمی ایک چیز نکال رہا ہے دوسرا دوسری چیز نکال رہا ہے مسئلہ کیا ہو جاتا ہے طبق کیا ہے میں نے یہ دیکھا کہ اس کے وجود تین ہو یعنی غلطی لگنے کی وجہ کیا بنتی ہے جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ تین وجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو غلطی لگتی ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بساوقات آدمی قرآن مجید کی زبان کے معاملے میں اپنے دور یا اپنی زبان یا اپنے محاورے سے متاثر ہو جاتا ہے دیکھئے اس کی پر غصال آپ کو جیدوں عربی زبان اور انگریزی زبان کا وہ تعلق نہیں ہے جو عربی زبان اور اردو زبان کا ہے انگریزی زبان میں بھی عربی کے بعض الفاظ مستامل ہیں لیکن وہ دو سفوں میں بیان کیا جا سکتے ہیں اردو زبان میں تو عربی زبان کے بشمار الفاظ مستامل ہیں لیکن وہ سفر طے کرتے کرتے ہیں اردو میں جس مفہوم میں آگئے ہوتے ہیں وہ مفہوم ان کا عربی میں نہیں ہوتے ہیں ایک آدمی اگر اچھی عربی نہیں جانتا یا جانتا ہے اور غلط فہمی میں مطلع ہو گیا ہے اس کے امکانات ہوتے ہیں پورے پورے امکانات ہوتے ہیں وہی لفظ عربی زبان میں بلکل اور مفہوم میں بولا جا رہا ہوگا ہماری اردو میں پہنچنے پہنچتے ہیں بلکل اور مفہوم میں بولا جا رہا ہوگا خاطر کا لفظ ہے ہم روز بولتے ہیں میں نے آپ کی خاطر یہ کام کیا عربی کا لفظ ہے لیکن عربی میں اس معنی میں نہیں بولا جاتا اسی طرح احسان کا لفظ ہے احسان کا لفظ عربی میں جب بولا جاتا ہے تو وہ کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں کسی احسان جتانا احسان رکھنا اس مفہوم میں بولا جاتا ہے عربی میں اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا عربی میں بالکل دوسرا لفظ ہے جو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سے الفاظ ہے ایسے کہ وہ وہاں کسی اور مفہوم میں تھے اور یہاں پہنچتے پہنچتے اچھا بہت سے الفاظ ہے ایسے جس میں زبان جاننے والے ایک آدمی کو پتہ ہی ہوتا ہے لیکن بعض جگہ اس میں غلطی لگ جاتی ہے بعض جگہ پر غلطی لگ جاتی ہے انہی الفاظ میں آدمی بساوقات یہاں جو مفہوم اردو سے وخص کر رہا ہوتا ہے وہ قرآن مجید میں داخل کر دیتا ہے نیکنیت ہی کے ساتھ داخل کر دیتا ہے لیکن بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے ایک سبب میں نے یہ محسوس کیا کہ اردو زبان اور عربی زبان کے اس ماہمی تعلق سے مسئلہ تعدہ ہوا ہے اور وقت وقت میں آپ بتاتا کہ کتنے ہی مسئلے ہیں جو صرف اس وجہ سے تعدہ ہوگا یعنی آدمی نے کیا کیا اس نے اس لفظ کو اردو کے مفہوم میں لیا اور اردو کے مفہوم میں لے کے اس کے معنی بیان کر دیا یہ مثالیں ابھی آ رہے ہیں کونہ مثالیں اسی مسئلے کی دی جائیں کہ جو ورنہ بہت بات دور نکل جائے گی میرے پیشنہ در یہ بھی ہے کہ دس دنوں میں ہم کچھ نہ کچھ مکمل کر لیں ایک سبب یہ ہوتا ہے دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سیاک و سباک کو نظر انداز کرتے ہیں یعنی ایک بات اگر آپ اس جملے کو ایک جملے کی حیثیت سے اٹھا لیں تو اس کے معنی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو سیاک و سباک میں رکھ دیں تو اس کے معنی بلکل مختلف ہو جاتے ہیں اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں کوئی آپ قرآن مجید کا ترجمہ تفصیل اٹھائیں قرآن میں ایک آیت ہے لا يمستو اللہ المتحرون اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوٹے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے سادہ اب ظاہر بات ہے کہ پاک لوگ ہی چھوٹے ہیں تو اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ لوگ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو بزوک کے ہاتھ لگانا چاہیے نہا دو کے ہاتھ لگانا چاہیے آدمی جنابت کی حالت میں ہو تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے خواتین ایام کی حالت میں ہو تو ان کو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے یہ حکم اس آیت میں دیا گیا ہے یہ بیان کیا جاتا ہے معقول سی بات لگتی ہے میں بھی یہ آیت پڑھ رہا ہوں آپ کی ہم ترجمہ میں نے کر دیا ہے بہت معقول لگتا ہے اب آپ قرآن کھولیے کہ جب یہ قرآن آسمان سے نازل ہوتا ہے تو یہ شیعتین ہیں جو محمد پر اس کو نازل کر دیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یہ تو جب آسمان سے آرہا ہوتا ہے تو سرائے پاک پرشتوں کے کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا یعنی وہی آیت اس میں سے بزوی غائب ہو گیا اس میں سے بزوی جنابت بھی غائب ہو گیا تو سیاک و سباک کے اندر اگر آپ اس کو نہیں رکھتے ہیں تو معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے وہ جتنا نیچے لکھا ہوا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ کیسے لگانا چاہیے لیکن آیت اب اس سے مطلق نہیں لگ یعنی آیت کا کوئی تعلق اس کے ساتھ باقی نہیں ہے آیت ایک بالکل دوسری بات بیان کر رہی ہے زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے ہی اس کلام کو لے کے آتے ہیں تو عام آدمی کو بھی چاہیے کہ پاک ہی حاصل کر کے کیوں ہے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ بزو کر کے قرآن کو ہاتھ لیں لیکن اگر اس کو آپ الگ کر لیں الگ کر لیں تو پھر اس کے بعد اس میں وہ بانی پیدا ہو جاتے ہیں تو دوسری جو چیز میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سیاق سباق جو ہے اس کو نظرانداز کر دیتا ہے آدمی اور جب سیاق سباق کو آپ نظرانداز کر دیتے ہیں تو پھر کسی ایک جملے کے دسمانی ہو سکتے ہیں اور اس کی تردید پھر آسان نہیں رہے میں یہ کہتا ہوں قرآن مجید کیا آپ اپنی کسی تحریر میں یہ کام کر کے دیکھ لیں پیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کرتے وقت آپ کو برسوں اس پر محنت کرنی چاہیے یہ دنیا کے سارے عالی عدب اور سارے عالی فلسفے کے بارے میں ہے کہ آپ مسنف کا عرف جانے وہ کسی لفظ کو کس وقت کس موقع پر استعمال کرتا ہے اس کو سمجھیں یعنی اگر آپ مثال کے طور پر علامہ اکبال کی کتاب کھولیں سامنے ہی لفظیں خود ہی لکھا ہوا ہو ان کے پورے کلام کو پڑے بغیر کے وہ اس کو کس مقوم میں لیتے ہیں ان کا اس میں عرف کیا ہے آپ لغت میں اس کے بانی دیکھیں اور اس کے بعد پھر کا ترجمہ کر دیں حادثہ ہو جائے یعنی ایک مسنف کا عرف کیا ہے وہ کیسے اس بات کو کس جگہ پر لیتا ہے یہ بات جس طرح باقی کتابوں کے بارے میں ہے اعلیٰ کتابوں کے بارے میں ایسے ہی قرآن مریف کے بارے میں یعنی اگر آپ نے اٹھایا ترجمہ کھولا اور اس کے اندر سے آپ نے ایک لفظ کے معنی دیکھے جو جی چاہے پھر ڈالیں اس کے اندر جو معنی چاہے اس کو پہنا دیں تو ایک تیسری چیز جو ہے وہ یہ بلغوم ہوتی ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنے معاملات بھی ہوئے جتنے معاملات بھی ہوئے ہیں ان سب میں یہی مسئلہ ہے سب کے اندر یہی مسئلہ ہے یعنی یا تو ہماری اردو نے غلبہ پا لیا اردو میں لفظ کسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جیسے احسان واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ دوسروں پر احسان جتانے والوں کو پسند کرتے ہیں اردو کے لحاظ سے تو یہ ہو جائے گا نا بڑا مسئلہ ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے عربی میں احسان اس مانی میں نہیں استعمال ہوتا اللہ تعالیٰ عمال کو وہ اچھے طریقے سے کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں وہ خوبی کا رویہ اس تیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں یہ مطلب ہو معنی کچھ سے کچھ بن جائیں گے یا پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ نے سیاہ کو سباکتو نظر انداز کر دی یا مسئلہ فورف کو نظر انداز کر دی اگر آپ دنیا میں جو اچھا ادب پر آپ پڑھیں شیکسپیر پر ملٹن پر انگریز زبان میں بہت کام ہوا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب تک آپ ان تینوں چیزوں کے اوپر بڑی گریف میں رکھتے ہیں یہ تو یہ ہے کہ جس زبان کی کتاب ہے آپ اس کے اس کلیسیکل محکم سے واقع اہت بہت کوئی تبدیلی اگر آگئی ہے تو آپ جانتے ہوں کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں لفظ میں کیا تغیر ہو گیا ہے یہ ضروری ہے اس کو جانتے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر نوائے وقف کے اداریے میں جو زبان استعمال ہوتی ہے اس کی روشنی میں آپ غالب کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیں تو وہ بیچارہ وفات پا جائے گا ایک مرتبہ پھر اپنی قبر میں بہت مشکل ہو جائے گا اس کی جنبیہ یہ نکلے گا تو یہ ضروری ہے کہ آپ جس زمانے کی زبان ہے اس دیکھیں کہ اس لکھ یہ لفظ کسمانی میں استعمال ہوتا ہے اس سے پوری طرح واقف ہوں ورنہ کسی اہد کسی دور کسی بات کی چیز کا اثر بالکل حد یہ ہے کہ جو عربی زبان کے محکتین ہیں وہ عربی زبان کے پہلی صدی کے بہت بڑا شائر ہے متنبی پہلی صدی کے یعنی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زبانے کا شائر ہے عربی زبان جو قدیم عربی زبان ہے اس میں اس کے شیر سے دلیل پیش کرنے کو جائز نہیں سمجھتے اس لیے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہات سے اٹھ کر شہر میں آباد ہو گیا تھا تو جو عجمی زبانوں کا اثر تھا اس کی وجہ سے اس کے ہاں بعض الفاظ کے معنی وہ نہیں رہے تھے جو پہلے یہ تو ایک صدی بات کی تو جائیے کہ آپ آج کے زمانے میں سے کوئی چیز اٹھائیں اور اس کے معنی اس سے اخذ کرنے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ دوسرا نکہ نظر ہے یہ جن آیات اور جن حدیثوں سے استضلال کرتا ہے ان میں بینے ہی یہی ہوئے ہیں یعنی حضر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بالکل یہی بات ہوئی ہے مثال کے طور پر یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس میں لفظ استعمال ہوا ہے ان اقیم الدین اردو میں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے قائم کرو دین کو اردو میں یہ لفظ اسی معنی بولا جا سکتا ہے بھئی چیزی چیز کو نافذ کرو بس بات فکم ہو گئی یعنی یہ بتا دیا گیا کہ میں نے دین اس لیے دیا ہے کہ تم قائم کرو اس دین کو دنیا کے اندر اور حکومت الائیہ قائم کر دی لیکن یہ جو ان اقیم الدین ہے اس میں نفظ اقامت عربی میں استعمال ہوا ہے یہ اردو میں استعمال نہیں ہے یعنی اقامت ہے اس موضوع پر میری ایک تحریر موجود ہے قاویل کی غلطی کے علمان سے میری کتاب برحان میں چھپی ہوئی ہے اس میں میں نے زبان کی بحث کر کے یہ بتا دیا ہے کہ محط معذرت کے ساتھ عربی میں اس کی یہ معنی نہیں ہوتی یعنی جو معنی لیے جا رہے ہیں نافذ کرو غالب کرو عربی میں یہ اس مقوم میں نہیں آتی ہے اس کو بڑی سادہ مثال سے آپ یہ سمجھئے کہ بین ہی یہی لفظ جو ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر استعمال ہوئے نماز نماز قائم کرو کیا بتنے بہت ہے یعنی نماز کو دنیا پر نافذ کر دو اٹھو اور جا کر اپنی بندہ پکڑو اور لوگوں کو نماز پڑا دو یعنی عربی زبان میں یہ جو نفذ ہے اس کا بالکل ٹھیک مفہوم یہاں یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو جسے ہم بولتے ہیں نا اس چیز پر قائم رہو اس کو کہیں نکلنے نہ دینا یہ کہیں چھوٹنا جائے تم سے تو قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اے پیغمبر ہم نے یہ دین تم کو دیا اور اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ اس کو دنیا میں جا کر قائم کر دو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر ہم نے یہ تم کو دین دیا اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ اس کو اپنی زندگیوں میں برقرار رکھو یہ کہیں تمہاری زندگیوں سے غیر مطلق نہ ہو جائے جیسے آپ اقامت سلات میں کہتے ہیں اس نماز کو اپنی زندگیوں میں برقرار رکھو اس نماز کا احتمام رکھو یہ نماز کہیں چھوٹنا جائے ایسا نہ ہو کہ تم اس کو اپنائے نہ رہو اس نماز کے اوپر قائم رہو اقامت سلات کا مطلب یہ ہے نماز کا احتمام رکھو نماز کو قرآن نے اس کو خود واضح کیا دوسری جگہ پر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید بے اشمار جگہ پر قرآن کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے بعض الفاظ کے مفاہین کو خود واضح کر دیتا ہے بڑی خوبی کے ساتھ واضح کرتا ہے تو نماز کے بارے میں اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے یہی فیل استعمال ہوا ہے اقامت سلات لیکن ایک مقام پر قرآن مجید نے اس کو کھولا ہم اللہ سلاتم دائمون ہم اللہ سلاتم یحافظون وہ اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں یعنی خود یہ بات قرآن نے واضح کر دی کہ اقامت سلات کا مطلب کیا ہے نماز پر دوام اشتیار کرنا نماز کو اپنی زندگی بنائے رکھنا تو دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ہدایت دی ہے کہ اس دین کو اپنائے رکھنا اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا کہیں چھوڑنا بیٹھنا اس کو اور اس کے بعد بتا دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی تفریق نہ برقا کر دینا اس کو اپنائے رکھنا اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا یہ بالکل وہی بات ہے جو دوسری جگہ پر اس طرح کہی ہے کہ اے تسمو بحبل اللہ جمعیم ولا تفر رکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور کسی تفرقے میں نہ پڑ جاؤ وہی بات عربی زمان میں دوسرے اسلوم میں بیان کر دیا اپنی زندگی کے اندر اس کو یہ بڑی پاکیزہ ہدایت ہے پورے دین کے بارے میں یہی ہدایت ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ دیکھو تم نے اس دین کو اپنایا ہے کہیں توحید سے رو گردانی نہ کر بیٹھنا کہیں رسالت کے معاملے میں غلط سمی کا شکار نہ ہو جانا کہیں اس کے آداب کو نہ چھوڑ بیٹھنا کہیں اس کی شریعت سے رو گردانہ ہو جانا ایک مسلمان کو یا ایسے ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو یہ کتاب دی اور میں نے کہا یہ لے جائیے اور دیکھئے اس کو سنبھال کے رکھئے گا بلکل اسی مفہوم میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دین اے پیغمبر تم کو دیا یہ دین تم سے پہلے پیغمبروں کو دیا سب کو یہی ہدایت کی کہ انا اقیم الدین والا تا تفرق کی اس دین کو برقرار رکھنا اپنی زندگی میں سنبھالے رکھنا کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہیں جائے خالص عربی میں اس کا مفہوم یہ ہے اور یہ میں آپ سے ارز کروں کہ عربی زبان کے جتنے ماہرین بھی پیدا ہوئے ہیں اب تک چودہ صدیوں میں سب نے اس کا یہی مفہوم جانا بغیر کسی استثناء یعنی بغیر کسی استثناء جتنے بھی عربی زبان کے ماہرین ہیں آپ عربی زبان کے کسی ماہر کی اس پر تحقیق اٹھا کے پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا لیکن میں اس وقت اس میں بہت زیادہ دراز نفسی سے کام نہیں لیتا آپ چاہیں تو اس کے دلائل بتالہ کرنے ماہرین اور اس نکتہ نظر کو پیش کرنے والے موجود ہیں اور اس عنوان کے ساتھ میں نے اس پر تنقید کی ہے کہ یہ تعویل کی غلطی ہوئی لیکن کوئی شخص بھی اس تنقید کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں کہہ سکا کہ اس میں کو غلطی تو بالکل محکم زبان کے دلائل پر مبنی تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے معاملے میں پاکستان کے ایک جلیر القدر عالم نے کچھ بحث کی تھی وہ بھی ہمارے آشراک میں چھپ چکی ہے میرے عزیز شاگرد نے اس کے اوپر بھی بحث کر کے بتا دیا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس کا مطلب ہی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوری امت کی تاریخ کے اندر اس کے معنی اس کے سوا کسی نے کچھ نہیں تمام آپ تفسیریں اٹھائیں تب یہی معنی جاتے ہیں وربی زبان میں اس کے لئے کوئی چارہ ہی نہیں جس معنی میں ہم اردو میں قائم کرو بولتے ہیں اس معنی میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا ہے سرے سے بولا نہیں جاتا ہے لیکن یہ غلطی بہی ایک لفظ آپ نے لیا اور اس کے نتیجے میں پورے دین کا مقصد ہی اور بن گیا دوسری جو آیت اس میں پیش کی جاتی ہے وہ وہ ہے جو میں نے کلی پڑھی تھی کہ وَالَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَىٰ وَدْدِينِ الْحَقْ لَيُزْحَرَوَ لَدْدِينِ كُلِّ وَلَوْقَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی ذات ہے جس نے رسول بھیجا اس کو دین حق دیا اور پھر اس کے ساتھ اس کو ہدایت دی اور اس لیے دیا کہ وہ اس کو دنیا کے تمام دینوں پر ظالب کر دی یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید میں جن مقامات پر آئی ہے اس کو آپ نکال کے دیکھئے اور اس کے بعد ذرا دیکھیں یہ کس سیاک و سباک نہیں یعنی اس آیت کا خاص سیاک و سباک ہے عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر بعض ایسے الفاظ بعض ایسے تراکیب آتی ہیں کہ وہ ایک سیاک کے اندر ایک مخموم دے رہی ہوتی ہیں اٹھائیں تو بالکل دوسرا مخموم دے دیں گے اور یہ عربی زبان کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ بھی خاص مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں یہاں پر کھڑا ہوا کہ تمام حضرات آپ گھروں کو تصیف لے جائیں میرے جملے کو آپ نے اس پسمندر سیاک و سباک جہاں میں نے بولا ہے اس سے نکالا اور یہ کہا کہ جعوید احمد غامدی نے ساری انسانیت کو یہ حکم دے دیا ہے کہ تمام انسان گھروں کو یہ لے کہ تمام کا مطلب تو تمامی ہوتا ہے لیکن یہ جملہ میں نے یہاں بولا ہے اور یہاں یہ تمام جو ہے یہ بس یہی تک تمام ہے یہ اس کا تعلق باہر بیٹھے ہوئے آدمی تک بھی نہیں پہنچا یہ یہی تک ہے اس سے آگے نہیں گیا اسی جگہ تک موجود ہے اس تمام کو ہر آدمی یہاں سمجھ رہا ہے تو بسا وقت قرآن مجید میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ سیاک و سباک میں رکھیں تو اس تمام کا ایک مطلب ہے اور آپ اس کو سیاک و سباک سے ہٹا دیں پھر تمام حضرات اپنے گھروں کو چلے جائے امریکہ برطانیہ میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے دین کا حکم جاری ہو گیا یہ مطلب اس کا نکل آئے گا یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید میں ایک خاص سیاک و سباک میں آتی ہے اس سیاک و سباک کی نویت جو ہے وہ مخصر پر پر سمجھ لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو رسول بھیجتا ہے ایک تو نبی ہے جو رسول بھیجتا ہے ان رسولوں کے بارے میں اللہ کا یہ قانون اللہ کی سنت قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ وہ لازمًا غلبہ حاصل کرتے ہیں یہ ان رسولوں کی رسالت کی دلیل ہوتی ہے یعنی وہ لازمًا غلبہ حاصل کرتے ہیں ان کی قوم اگر ان کو ماننے سے انکار کر دے تو لازمًا مغلوب ہوتی ہے اور تباہ کر دی جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ قانون قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے لاغلبننا نا ورسولی یہ بات قطب اللہ اللہ نے لکھ رکھی ہے تیہ کر رکھی ہے کہ وہ اور اس کے رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتی لکھ رکھی ہے اللہ تعالیٰ یہ ایک قطعی قانون ہے یہ قانون جن جگہوں پر قرآن میں بیان ہوا ہے ان میں عام طور پر بعد میں یہ آیت آجاتی ہے کہ لن تجدل سنت اللہ تبدیل اللہ کا یہ قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا چنانچہ جی جی رسولوں کے بارے یہ جو قانون ہے اس قانون کو قرآن میں اگر آپ رکھ کے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کی نویت کیا ہے تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ جب بھی کوئی رسول کسی قوم میں آتا ہے تو وہ آ کر اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے اور پہلے دن ہی سے یہ بات کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں خدا کی عدالت بن کر آیا ہوں اور میں تمہارے بارے میں فیصلہ کر کے جاؤں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو قیامت انہوں نے برپا کرنی ہے ساری کائنات کے لئے وہ قیامت وہ زمانہ رسالت میں وقتاً فوقتاً چھوٹے پیمانے پر برپا کرتے رہے ہیں تاکہ قیامت ایک حقیقت کے طور پر مانی جائے یہ اس کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو برپا کرتے رہے ہیں چنانچہ یہ بیان کرتا ہے قرآن مجید تو مثال کے طور پر سیدنا لوت کو ان کی قوم کی جانب بھیجا گیا انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی وہ خدا کے رسول تھے جب اس کے بعد ان کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو ایک وقت میں یہ کہا گیا کہ تم اب بستی کو چھوڑ کر باہر نکل دا وہ بستی کو چھوڑ کر جیسے ہی باہر نکلے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ بستی بالکل مٹا کرتی قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں زیادہ اگر نہ پڑھنے کا موقع تو ایک قرآن کی چھوٹی سورہ سورہ کمر اس میں یہ پورا قانون ایک ہسٹری کے طور پر بیان ہو گیا یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو ہم نے نوح کو بھیجا سورہ کمر نوح کو بھیجا اور نوح نے آ کے اپنی قوم کو دعوت دی قوم نے جھٹلا دیا ہم نے اپنے بندے کو چند تیلوں اور چند تختوں پر اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ سب کے سب تباہ کر دیا گیا ہمارا پیغمبر غلبہ حاصل کر کے کامیاب رہا اور وہ مغلوب ہو کے ختم ہو گیا اس کے بعد ایک ایک کا ذکر کیا ہے رسولوں میں سے اور پھر سورہ ختم یہاں کی ہے کیا کفارکم خیرم من اولائیکم کیا محمد کیا تمہارے انکار کرنے والے ان سے بہتر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کیا قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اصل میں یہ وہ قانون ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فقتاً اعلان کیا اور قرآن نے بھی اعلان کیا اور یہ کہہ دیا کہ جس طریقے سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ہماری قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اس قانون کی نویت یہ ہے کہ اس میں دو شکلیں ہوتی ہیں یہ ایک صورت یہ ہے کہ پیغمبر نے دعوت دی دو چار دس بیس لوگ ایمان لائے اس کو کوئی طاقت قوت حاصل نہیں ہوئی کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوا کسی جگہ کے اوپر لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ اس بستی سے اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کی بڑی خوبصورت تصویر کھیجی ہے قرآن مجید نے حضرت صالح کے معاملے میں کہ ہم نے کہا کہ اپنی قوم کو اب الٹی میٹم دے دو انہوں نے کہا تین دن کا الٹی میٹم ہے اس کے بعد ہم نے کہا پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھو گے وہ باہر نکلے بستی سے اور پھر ہم نے حاصب اور طوفان کے ذریعے سے بلکل اُلٹ کر رکھا اس طرح اُلٹ کر رکھ دیا کہ ان تلوں میں کوئی تیلی نہیں تھا ختم کر دیا اس سارے معاملے کو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک موجزانہ اور کاہرانہ طاقت ہے جو نمودار ہوتی ہے اور سزا دیتی ہے عذاب کے طور پر اور اس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو وہ قیامت جو میں برپا کروں گا اس میں بھی اسی طریقے سے میں عدالت لگاؤں گا اور اسی طرح سے لیک بندوں کو میں نکال لوں گا اور اسی طریقے سے بگتاروں کو عذاب کا نشانہ بنا جائیں یہ بتا سیں اس کو قرآن دنونت کہتا ہے یہ خدا تعالیٰ کی عدالت ہے جو زمین کے اوپر لگ جاتی ہے اگر کسی خدا کے تغمبر کو کسی جگہ اقتدار حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یعذب ہم اللہ و عیدی کن اس کے بعد تغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں سے وہ عذاب آتا ہے یعنی پھر اللہ تعالیٰ دوسرا طریقہ افتیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ دوسری شکل ہوئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ یہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ مکہ میں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور جب وہ پیغام اپنی قوم کو پہنچایا تو مکہ میں وہاں کی جو ریاست کے آیان تھے سربراہ تھے عرب کے بڑے سردار تھے قبائل ہی نظام تھا ان میں سے کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں کوئی ایک بھی ماننے کے لئے تیار نہیں یہ جو آپ کو صحابہ اکرام ملتے ہیں یہ نوجوان لوگ ہیں ستائیس اٹھائیس سال سے زیادہ عمر کم ہی کسی سے تھے حضرت عمر اٹھائیس سال کے تھے حضرت عثمان شبیس ستائیس سال کے تھے یعنی اسی عمر کے نوجوان ہیں اور اس زمانے میں یہ عرب کے جو بڑے بڑے آساتین تھے جیسے ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے ان میں سے کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں کن موجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مکہ میں اکٹھے ہوئے حضرت عبو بقیس سب سے عمر والے ہیں اور وہ آدھتیس سال کے زیادہ تر نوجوان اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی اس بستی کو چھوڑ دیں اس بستی کو چھوڑ دیں اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائیں گے آپ کو اس بستی سے نکلنا ہے یا وہ آپ کو اٹھا لیں گے اور یا اس کے بعد ان کا عذاب اس کے اوپر آپ کے سامنے ہی آ جائے گا دونوں میں سے ایک شکل ہو جائے گا سنانچہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اس بستی سے باہر جو قبیلیں ہیں ان کو اپنی دعوت جا کے پیش کریں اس سے پہلے نہیں کیا آپ نے بالکل اس سے پہلے کوئی آ گیا تو اس کو آپ نے بتا دیا خود اپنی طرف سے اقدام نہیں کیا جب تک ان کے اوپر اللہ کی حجت پوری بھی ہو گئی تو سب سے اچھا موقع یہ تھا کہ منا میں حج کے موقع اوپر لوگ آتے تو وہاں جا کے مختلف قبائل کے سرداروں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کے لوگوں کے سامنے دعوت رکھی لیکن سب نے انکار جاتی یہاں تک کہ کچھ مدینے کے لوگ تھے یسرب اس زمانے میں کہلاتا تھا پانچ سے لوگ تھے وہ حضور پر ایمان گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے تو آپ نے ان سے ہی کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میری پشتنائی کرو اور میں تمہاری بستی میں منتقل ہو جاؤں تو ان لوگوں نے کہا ہمیں آپ تھوڑا سا موقع دیجئے اس وقت اگر آپ یسرب میں جاتے ہیں تو لا یکون و علیہ کا اجتماع آپ کی قادت پر لوگ مجتمع نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہمارے ہم بواس کی جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے عوض خضرج دو قبیلیں ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں تو آپ نے مولد دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولد دی اس کے بعد انہوں نے بعض روایات کے مطابق دو سال بعض کے مطابق ایک سال تک بڑی جد و جہد کی اور اس کا ایک حیرت انگیز نتیجہ برامد ہوا وہ حیرت انگیز نتیجہ یہ برامد ہوا کہ یہاں تو یہ تھا کہ چند نوجوان ایمان لائے تھا وہاں عوث اور خضرج کے دونوں بڑے سردار ایمان لائے ساتھ دن ماز بھی ساتھ دن عبادر اب اس کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ یسرب کا اقتلار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگو ہو گیا اس صورتحالی بالکل تبدیل ہو گیا ایک دوسری دنیا وجود میں آگئی چنانچہ مولانا سید اول اللہ مغدوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پناہ بزین کی حیثیت سے نہیں بلکہ امام و فرما روا کی حیثیت سے وہاں سے نکلے اور یسرب میں آپ نے جا کے اقتدار سنبھال لیا تھوڑے دنوں کے اندر اندر حضور نے وہ مشہور معاہدہ کیا جس کو میساق مدینہ کہتے ہیں جو اسلامی ریاست کا دستور سمجھا جاتا ہے اور جس میں یہ بات جو تھی یہ تمام وہاں جتنے قبائل تھے یہاں تک کہ یہود نے بھی مان لی بشر صدر کہ تمام معاملات میں فیصلہ کن ہے کیا تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاہتے ہیں اس طرح یسرب کا اقتدار آپ کو مل گیا اس پر اللہ تعالی نے یہ کہا کہ آپ تیاری کیجئے وہ جن کے اوپر حجت پوری ہو چکی ہے اب آپ لوگوں کے شہابہ اکرام سے یہ کہا کہ اب آپ کے ہاتھ سے ہمارا عذاب بہا آنا ہے چنانچہ پھر وہ عذاب جو ہے وہ قسطوار نازل ہونا شروع ہوا اللہ کے قانون کے مطابق پہلی جو اس کی قسطہ وہ میدان بدر میں نازل ہی بدر کیوں یوم الفرطان کہا ہے قرآن مجید نے یعنی وہ اصل میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ایک دن تھا بدر کی نویت جو ہے وہ قرآن جس طرح کہ اس کو بیان کرتا ہے اگر آپ سورہ انفال کو پڑھیں سورہ عمران کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوا ہے قرآن مجید میں جو سور تحلق وہ یہ ہے کہ حیرت انگیز نتیجہ وہاں یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ میں نے پانچ ہزار فرشتے اتار دی ہیں اور ان فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کافروں کی گردنیں پکڑ کر یہ سمارے سامنے کر دیں گے ایک صحابی نے اس کو بڑا چطپ سرا کیسے نے کہا ہے میدانِ بدر میں آپ لوگوں نے خوب دادے شزاعت دی وہ نے کہا بندے ہوئے اونٹوں کو مارا ہے یعنی وہ بندے ہوئے اونٹے قرآن مجید جیسے بیان کرتا ہے یہ صورتحال تھی اللہ نے ان کا امتحان تو لیا کہ بے یارو مددگار دو گھوڑے چھزر ہیں آٹھ سمشیریں نکلے وہ لوگ لیکن اللہ کے قانون کے مطابق جب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو پھر اللہ کے خرشتے اترے اور عذاب کی پہلی کیسے اور جب میدان صاف ہوا حضور نے پہلے چھڑ چھڑی پکڑ لی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ یہاں عطبہ گرے گا یہاں شہبہ گرے گا یہاں ابو جہل گرے گا ساری عرب کی قیادت فتح ہے ساری کساں یعنی اس میں عام آدمی جو ہیں یہ دنیا کی حیرت انگیز جنگ ہے معلومات ہے کہ بلکل پکڑ پکڑ کر فتم کر دیا گیا ساری کساں ابو لہب اور ابو سفیان دو بڑے آدمی ہیں ابو سفیان بچ کے چلا گیا اور تاریخ نے بعد میں ثابت کر دیا کہ ایمان مقدر میں موجود تھا اور اس کو بہارل بچنے چاہیے تھا ابو لہب نے اس کو معلوم تھا کہ حشر کیا ہونا اس لیے کہ یہ بات قرآن کہہ رہا تھا صاحب لفظوں میں تو معلوم تھا یہ سورہ لہب جو ہے وہ بتا چکی تھی ابت یدا ابی لہب اندتب یہ جو نام لیا ہے خاص طور پر ابو لہب کا تو یہ سردار ہے ابو لہب کے آوان و انسار بھائی بند ختم ہویا قرآن نے پیشنگو ہی کر دی اس کا مال کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی اور ان قریب سیسلا نارن ذات الہب جا پڑے گا اس ظالم نے یہ کیا کہ کسی سے قرض اس نے لینا تھا اس نے کہا تم میری جگہ چلے جاؤ تو آپ دیکھئے تاریخ اٹھا کے اس کے بعد بدر کے قریش واپس نہیں گئے کہ حدثے کی بیماری سے بلکل جسم گل گیا اس کا اور اٹھا کر ایک گڑے کے اندر بہت مشکل سے پکوالی آئی ہے عذاب کی کس جو نادل ہونی تھی پوری عرب کی قیادت کے اوپر اس سے ایک شخص نے بچ نکلنے کی کوشش کی وہاں بھی وہ عذاب پہنچ گیا اس کے بعد پھر رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ جو ہے اس قوت کو فراہم کرنے میں گزارا ہے کہ مکہ کے اوپر حملہ کیا جا سکے یہاں تک کہ پھر مکہ فتح ہوا اور مکہ جب فتح ہوا ہے اس موقع پر یہ سورہ توبہ اس سے کچھ پہلے اتری ہے آپ اگر دیکھیں قرآن مجید میں تو ساری سورتوں پر بسم اللہ الرحمن الرحمن لکھی ہوئی ہے توائے سورہ توبہ جو یہ عذاب کی سورہ یہ سورہ شروع یہاں سے ہوتی ہے براکم من اللہ براکم من اللہ ورسول یعنی یہ جو عرب کے مشرقین ہیں ان کے لیے ذمہ داری ختم ہو گئی اللہ واللہ رسول کی طرف سے چار مہینے کا الٹیمیٹم ہے اور الٹیمیٹم کیا ہے یہ اپنے کفر و شرق سے توبہ کریں یہ نماز کا احتمام کریں یہ زکاة ادا کرنے کے تیار ہوں برنا مار دیا جائیں گے یعنی کوئی ادنا درجہ میں بھی ہو نہیں ہوگا قتم کر دیا جائے گا یہ الٹیمیٹم جو تھا یہ نازل ہو گیا اس کے بعد اس الٹیمیٹم کے مطابق ان کو کہا گیا کہ چار مہینے میں اپنے آپ کو سنبھال لو اس میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے یہاں تک کہ کیونکہ اس زمانے میں ابلاغ کے ذرائے تو نہیں تھے چورہ توبہ میں یہ کہا کہ آپ کیونکہ حج آ رہا ہے اور حج کے موقع پر بات پہنچانا پہنچانا تو ضروری تھا نا پہنچانا ہے تو آپ حج اکبر کے موقع کے اوپر اعلان کریں گے ایک مرتبہ پھر اس الٹیمیٹم جائے اور چونکہ اس وقت دس دل حج ہو گی اس کے بعد حرام مہینوں کے پچاس دن باقی ہیں تو فیضین سلخل اشر الحرم جب وہ پچاس دن مکمل ہو جائیں ختم ہو جائیں اس کے بعد فقتل بھو مار دیا جائیں گے اس میں کسی کے لیے امان نہیں تھی یعنی یہ خدا کا جو عذاب ہے اس کے نتیجے میں سرزمین عرب کے اندر وہ قیفیت تعدہ ہو گئی یدخلو نفیدین اللہ کو آجا اور لوگ ایمان لے آئے رسالت مہاد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ تعداد میں جن لوگوں نے عبا کی ان کو بالکل ختم کر دیا جائیں اسی اصول پر حضور نے یہ حکم دیا کہ میرے بعد یہ میری قوم کے جو لوگ ہیں یہ عذاب کی زد میں ہیں اگر یہ آج ایمان لائے ہیں کل اس سے انحراف کریں تو من بدل دینہ و فقتلو ہو وہ بھی مار دیا جائیں یعنی یہ خدا کی عذاب کی زد میں آ چکے ہیں ان کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہے یہ وہ قانون ہے جس کو قرآن کی آیت بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر اتارا ہے دین حق کے ساتھ یہ پیغمبر خدا کا رسول ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سرزمین عرب کے سارے دینوں کے اوپر غلبہ قائم ہو گیا یہ ہو کر رہے گا تو یہ وہ تمام ہے یعنی جو اس شاک و سباک کے اندر اصل میں سرزمین عرب حضور نے اعلان بھی کر دیا کہ لا جاستہ میں ہو دینان اس کے بعد اس سرزمین میں دو دین نہیں جمع ہوں گے اور رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ جیسے ہی جزیرہ نمائے عرب پورے کے اندر یہ غلبہ قائم ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور قرآن مجید نے یہ کہا کہ فائضہ فرغتہ فنسب جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ اللہ کی عبادت کیجئے اب معاملہ ختم ہو رہا ہے آپ کی طرح سے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ طبوب کے موقع پر بھی حضور نے آنے والے خطرے کا جواب دیا ہے باہر طرح نہیں رکھو یہ ذرا نمائے ہوگا کیونکہ آپ کو اپنی قوم کے معاملے میں یہ کام کر کے باقی دعوت کا کام دعوت کا کام ہمارے ذمہیں چھوڑ جائیں اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ یہ آیت اصل میں ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں غلبہ قائم کرنا ہے یہ بالکل ایک غلط استدلال ہے سیاک و سباک یہ معنی نہیں دیتے یہ وہ کام ہے کہ جو خدای نقشے کے مطابق ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بن کے قیامت تک کے لیے ستھ ہو گیا نقشے کے اوپر ایک تنہا انسان کھڑا ہوا خدا کے پیغمبر کے حصے کھڑا ہوا اس نے اعلان کیا کہ میں اس سرزمین کے تمام ادیان کا خاتمہ کر کے یہاں خدا کے دین کا غلبہ قائم کر کے دنیا سے رخصت ہوں گا اور وہ کرتے ہیں یعنی یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے رسالت جو ہے اس کے دلائل میں سے ایک عظیم حصی دلیل ہے اگر آپ دیکھیں سورہ نصر کو تو کیا کہہ رہی ہے حیرت انگیز چیز ہے قرآن میں آپ کوئی دنیا کی کتاب میں آپ یہ سورہ نہیں پڑھیں گے یعنی ایسے ہے کہ جیسے یہ تو ایک واقعہ ہونا ہی ہونا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے جب مکہ فتح ہو جائے اس کے بعد تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے جوک در جوک لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر اس کے بعد تمہارا مشن مکمل ہو گیا پھر تم اللہ تعالیٰ سے استقفار کرو اور اس کے بعد اس سے ملاقات کی تیاری کرو تو یہ آیت در حقیقت کس سے مطلب ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ہمیں کیا کرنا ہے وہ دوسری جگہ میں بیان ہوا ساری چیزیں ایک آیت سے نکالنے کوشش نہیں کرنی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن دورہ چھوڑ کے نہیں گئے یہ کام آپ نے کر دیا سرزمین عرب میں اور یہ کیا چیز تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے اتباہ میں میں نے یہ اسطلاح آپ کو سمجھائی تھی حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ منکرین حق کو زمین پر باقی نہیں چھوڑے اور رسول کی شکل میں یہ حجت پوری ہو جاتی ہے یہ میرے نظریک دوسری آیت کم آمدہ ہے اس کے بعد آیات بنیادی طور پر یہ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب ہو عالی عدبی کتاب ہوگی اس کے سمجھنے والے جو لوگ ہوں گے وہ چند محقیتین ہوں گے اور اس امت میں ان کی کوئی کمی نہیں رہ کرے یعنی کوئی دور ان سے خالی نہیں ہے ایک زمانہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا اس زبان کے بہت اچھے جاننے والے عالم اسلام میں پانچ دس آدمی موجود موجودہ زمانے میں کم ہو گئے ہیں اس لیے کہ بات بھی زیادہ دور تک پہنچائی جا سکتی ہے جب یہ نہیں تھا تو ہر بستی میں پیدا ہو رہے ہیں اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ لوگ کم ہیں بہت لوگ ہیں اور عام آدمی جو ہے وہ تو بہرحال ان کی رہنمائی میں سمجھے گئے ایسا ہی ہوتا ہے آپ دیکھئے نا کتنی ضروری چیز ہے صحت لیکن کیا ہر آدمی ایسے مذہب کی کتاب ہے جس کو عالمیر مذہب ہے جو تاریخ دنیا کے لیے تو دو ہی شکلیں تھیں یا تو اس کو اتنا سکاٹ اور اتنا سادہ بنا دیا جاتا کہ اہل علم کی دلچسپی ختم ہو جاتی تو آلہ ذہان سے تو بے تعلق ہو جاتی اس کے نتیجے میں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے دنیا کے اندر اللہ نے جو قائدہ بنا رکھا ہے وہ یہ تمام علوم و فنون میں وہ ایسا ہی کرتا ہے یعنی سائنس جیسی چیز کے لیے بھی ہر بچہ آئینسٹائن نہیں ہو جاتا لیکن اس کا فیض ساری دنیا کو پہنچ رہا یہ ہمیشہ یہ ہوتا یہ صحیح نہیں اگر یہ ہوتا تو میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ پھر شیکسپیر پڑتے ہیں اس کتاب کا یہی غیر معمولی اسلوب ہے کہ جو ہم جیسے لوگوں کو بھی زندگی لگانے پر مجبور کر دے روز اس کے نئے اثرار یہ دیکھئے یہ بھی وہی بسلہ ہے اردو ہو گئی ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے نہائی موضوع بنا دیا ہے پھر کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والے کی ترجمائی ہے یعنی آسان نہیں موضوع سازگار اپنے تجربے کی بات بیان کرتا ہوں یعنی قرآن مجید کو اگر آپ اس سے موٹی موٹی باتیں سیکھنا چاہے تو اس سے زیادہ دنیا میں کوئی آسان کتاب نہیں موجزہ ہے